ٹک ٹاکر حریم شاہ کا ذکر سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں بھی چھڑ چکا ہے اور جسٹس عمر سیال نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے درافت کیا کہ حریم شاہ نے آپ سے رابطہ کیا ہے تو جواب میں شفی محمد نے کہا کہ میں زیادہ تر سپریم کورٹ میں رہا ہوں حریم شاہ سے رابطہ نہیں ہوا جسٹس عمر سیال نے کہا کہ پوری اسمبلی میمبران کا حوالہ حریم شاہ سے آ رہا ہے انداد بزار بیورو چیف ہمارسد موجود ہیں انداد بتائے گا اب یہ تمام تر جو ذکر ہے ٹک ٹاکر کا یہ سندھ ہائی کورٹ تک پہنچ چکا ہوئے جی بالکل اس سے پہلے صوبہ اسمبلیوں میں پیرکھوم اسمبلی میں اب سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں بھی حریم شاہ کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے اور آج ایک کیس نے جب سماعت ہو گیا سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے سینئر پرین جج جسٹس عمر سیال اور ایڈوکرینٹ جنرل کے درنام یہ مقالبہ ہوا ہے اس میں جسٹس نے دریافت کیا کہ ایڈیشنل ایڈوکرینٹ جنرل جو ہے شافی محمد چاندیوں سے کہ آپ بتائیے کیا حریم شاہ کا آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے جس پر انہوں نے کہا کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا میں زیادہ تر سپریم بورڈ میں رہا ہوں البتہ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی مہرانگ جو ہے بھول کا تذکرہ آتا ہے اور ساتھ طور پر جسٹس نے یہ سوال کیا کہ یہ سید کو انہیں جس پر ایڈیشنل ایڈوکرینٹ جنرل نے اس کا کہنا تھا کہ وہ دلکتار شاہ ہے جس پر زیادہ تر تذکرہ کر رہا ہے اس کی باتیں چل رہی ہیں بہت آفتہ طور پر ان مقالمے کے دوران جو کورٹ روم ہے وہاں پر کہنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا